بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج کا وی لگ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں بڑی اہم خبریں اور تجزیہ آپ ضرور اس کو سمجھیں سب سے پہلے عمران خان کا ایک بڑا اہم پیغام جیل سے آیا اس پیغام میں بڑا اہم پیغام ہے اور کچھ شخصیات کا مستقبل مشکل میں پڑ گیا خفیہ ڈیل اور الیکشن جو جو قریب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنے پتے دکھانے پر مجبور ہوگی اپنے مہرے لانچ کریں الیکشن ملتوی کروانے کے لیے ایک اور نو میئی خیبر پختون خواہ میں اور ایک بڑی سیاسی شخصیت اور راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بھی ہے یہ دو دن میں تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی کیونکہ دو طاقتوار لوگوں کی لڑائی ہے اس وقت ایک شخص نواز شریف کے ساتھ اور دوسرا عاصف زرداری کے ساتھ نواز شریف کے سہولتکار عاصف زرداری پر پہلا بڑا وار کرنے میں کامیاب ہوگئے زرداری کا بیٹا چھین لیا عمران خان جیت کے اب برطانوی صفیر عمران خان کے حق میں گوئی دے رہے ہیں اختر منگل اقرار کر رہے ہیں جعوید آشمی کے کھلے اطرافات اور بیانات ہیں اب ایک طرف اچھا بھارتی سپریم کورٹ کا کشمیر پہ فیصلہ آیا اور دوسرا پاکستانی سپریم کورٹ کا پہلا نوٹس لڈلا پرومیکس پروگرام کازی صاحب کی منافقتیں کھل کر سامنے آگئی جسٹس اجازالحسن نے بھنڈا پھوڑ دیا اور پورا خط سامنے آگیا کازی فائز صاحب کی پوری واردات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے کلپ ضرور اس کے چلائیے گا عمران خان کے جو کیسز ہیں اس میں اسلامباد ہائی کورٹ توشہ خانہ فوجداری کیس میں فیصلہ محتل کرنے کے لیے جو خان کی درخواست تھی اس پر بھی فیصلہ دے دیا اس فیصلے کو محفوظ کر لیا سوری اس فیصلے کو محفوظ آپ کو پتا ہے کیوں کرتے ہیں اپنے وقت پیلانے کے لیے خدیجہ شاہ کو پنجاب سے اغوا کر کے بلوچستان لے گئے اور پشاورہ ہائی کورٹ نے ابھی ایک بہت بڑا فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کی بڑی واردات ناکام تحریکہ انصاف جو اپنا بلے کا نشان اور تحریکہ انصاف کی پوری کمپین جو تھی اب یہ بڑا جلسہ بھی آنے والا تحریکہ انصاف کا بڑا زبردست کے سب وہ بھی پلان ہے اور شوکت بسرا نے اور جو روپوش لوگ ہیں یہ کس طرح مہم چلائیں گے اس کی بھی میں آپ کو تفصیلات کچھ سامنے رکھتا ہوں اور نو مہی کے جو سپیشل پروسیکیوٹر فرہاد شاہ تھا نواز شریف کے دستے راست وہ نواز شریف کے سائے میں پلنے والے نگران حکومت نے پنجاب کا پروسیکیوٹر بنا دیا ان تمام خبروں پر تفصیل لیکن سب سے پہلے پاکستان میں دو طاقتوار لوگوں کی جنگ آپس میں شروع ہے ایک دھڑا نواز شریف کے ساتھ دوسرا دھڑا عاصف زرداری کے ساتھ ایک کے پیچھے امریکہ اور دوسرے کے پیچھے عرب دنیا نواز شریف کے سہولتکار امریکہ کو زرداری کی حمایت سے پیچھے اٹھانے کی کوشش کرنے اور سہولتکاروں کے اندر اس وقت بہت بڑی گیم چل رہی ہے دونوں کا مستقبل اس وقت الٹ چکا ہے دونوں کا مشترکہ دشمن امران خان جیل میں اتمنان اور سکون سے بیٹھا ہوئے خان کا پیغام عوام کے لیے کہ آپ نے ہر صورت میں قانون کا اترام کرنا ہے پرامر رہنا ہے اور سیاسی جدو جہد کرنی ہے الیکشن کی صرف تیاری کریں کیونکہ یہ لوگ آپس میں لڑ کر ختم ہو رہے ہیں یاد رکھیں تحریک انصاف کی جیت پکی ہے اس لئے خان بھی اتمنان سے آپ بھی اتمنان سے بیٹھیں اور یہ جگہ جگہ دنیا میں خوار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی آپشنز محدود ہوتی جا رہی ہیں دیکھیں ان کے پاس پہلے نمبر پر میرے حزیز ہم وطنوں کی یا تو زیاو لاک بننا یا مشہرب بننا اب امریکہ کا جا رہا ہے الیکشن ملتوی کروائیں ہمیں تاریخی دھاندلی کرنے کی یا پھر اجازت دیں زرداری کے پیچھے سے ہٹ جائیں کیونکہ عام طور پر دیکھیں دھاندلی تھوڑی بہت ہو تو کنٹرول ہوتی لیکن دباؤ بڑھاتا ہے انتخابات کے حوالے سے تو یہ آئی ایم ایف کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں لیکن پھر چین اور عرب دنیا کے پاس پیسے منگنے نکل جاتے ہیں اور آئی ایم ایف سے تاکہ جان چھڑائیں اور انتخابات نہ کروائیں لیکن اب تو چین صاف صاف کہہ رہا ہے کہ انتخابات لازمی ہیں اور وہ بھی آزادانہ انتخابات اب وقت ان کے پاس پہلے ہی کام تھا ڈالروں کے چکر میں یہ آئی ایم ایف کی بات مان گے جلدی میں الیکشن کی تاریخ بھی دے دی پھر انہوں نے کوشش کی کہ سعودی عرب کو انہیں پونے داموں میں ریکرڈ ایک بیچ دیں کچھ مال وہاں سے کٹھا کر لیں لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا چین نے بھی انکار کیا عرب امراض نے بھی اب امریکہ کو دوبارہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہم شرائط ماننے کو تیار ہیں آئی ایم ایف سے معاملات حل کروائیں عالمی طاقتوں کو اور عالمی داروں کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا تجربہ چاہیے وقت چاہیے ان کا سارا وقت اور تجربہ تحریک انصاف توڑنے میں لگ گیا ماضی میں ان کے بڑے جو تھے ان کے پاس بڑا وقت تھا وہ ان معاملات کو اسی لئے ڈیل کر لیتے ہیں یہاں ان سے غلطی ہوئی سمجھنے میں غلطی کر گیا اب دیکھیں آئی ایم ایف امریکہ کے کہنے پر انہیں فیلال تھوڑے بہت پیسے دے چکا ہے ورنہ وہ اس حق دار کو صاف پچھلے سال انکار کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا اب آج آئی ایم ایف دوسرا چانس دینے کو تیار نہیں انہوں نے دسمبر کے ایجنڈے سے نکال کے گیارہ جنوری کو اسی لئے رکھا کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں پھر پیسے دیں گے امریکہ اور چین متفق ہے کہ الیکشن ہی واحد حال ہے اور اگر غیر معمولی دھاندلی کی اجازت تو وہ نہیں دیں گے اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی تبدیلی ہو جو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا اس کے لئے تھوڑا وقت ضرور لگے گا جنوری تک معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے معاملات خراب ہوں گے ان کے اپنی اندرونی لڑائی سے اب نواز شیف کے سہولتکار نے زرداری پر جو حملہ کیا پریس کانفرنس کروا دی زرداری کو شدید دکھ ہے کہ اس کا بیٹے کو راو انوار اس کا بیٹا ٹی وی پر بٹھا کے سارے راز کھول دیا اس ہمہ ٹی وی پر راو انوار کا انٹریو آسف علی زرداری کو ہلا کے رکھ گیا علیم خان کا چینل اور کہہ رہا ہے سندھ میں راو انوار بیٹھا ہوا کہ آصف زرداری سات سو عرب کیسے بنا گیا سندھ کا سارا نظام ڈاکٹر آسف مزفر مزفر ٹپی کیسے چلاتے رہے ایان علی کیس طرح لاکھوں ڈالر لے کر ایک حامد میر کے ذریعے یاد رکھیں حامد میر بھی آصف زرداری کا ایک بیٹا ہے سہولتکاروں کو یہ لگ رہا تھا وہ ایک تیر سے دو شکار کریں گے لیکن کام الٹا ہو گیا زرداری اب نواز شیف کو نہیں چھوڑے گا یہ بات اب لکھ کے رکھ لیں انتخابات سے پہلے نواز شیف کے معاملے میں بڑی وارداتیں ہوں گی اب ادھر سے بھی پریس کونفسز آئیں گی انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلھاڑی ماری ہے اب حامد میر کو میدان میں اسی لئے لائے گیا کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا کے وہ جس طرح عمران خان کا بیانیاں انہوں نے لائے رہے بنا ہوئے وہ ٹوٹ جائے لیکن الٹا ہو گیا وہ بھی یہ دونوں پارٹیاں مشکل میں ان کے پاس حل صرف یہ ہے کہ ان میں سے اب ایک شخص کو راستے سے ہٹانا مجبوری ہے میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں اگر زیادہ خراب ہوا تو الیکشن ملتوی کروانے کے لئے ان دونوں میں سے پارٹیوں میں سے ایک شخص کو راستے سے ہٹایا جائے گا ایک طرف تو خان کابو نہیں آرہا عوام نہیں مان رہی امریکہ تسلیم نہیں کر رہا دھاندلی نہیں چل رہی ایمیف الیکشن کے پیسے نہیں دے رہا اور اب ان کی آپ سے کی لڑائی یقین کریں یہ اس وقت بڑی سخت مشکل میں ہے اور حامد میر آصف زرداری کا بیٹا ہے اس کے بیٹے بہت سرے مو سے نکوی ہے را انوار تھا حامد میر اور بھی اس طرح گئے اب حامد میر کو بنگلہ دیش کے حوالے سے جو اس وقت لایا گیا کہ اب یاد ہوگا اب حامد میر کا جب پروگرام بند ہوا تو اسے واپس لانے میں عاصف زرداری نے جیو ٹی وی پر اپنا پریشر ڈالا اس کے بدلے میں پھر حامد میر کے آپ سارے انگلیش اخبارات میں کالن دیکھیں خان کے خلاف جو اس نے لکھے سارا تسلسل آپ چیک کریں اب نواز شیف کی جو ڈیل تھی وہ طاقتوار لوگوں سے یا اب زرداری کی جو ڈیل ہے وہ نیچے دو طاقتوار لوگوں سے ہے تو یہ حبل وطنی تو آپ کو پتا ہے نہیں باردات ہے عاصف زرداری کی جو سہولتکار ہیں وہ ابھی بھی بلاول کو وزیر اظم بنانا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں پورا کام پیپلز پارٹی قومی سیملی میں کہہ رہے ہیں نشستیں لے پھر یہ تحریک انصاف کے جو لوگ جیتے ہوں گے الیکٹیبلز ہوں گے ان کو توڑیں گے پیپلز پارٹی میں جوڑ کے جس طرح باپ میں ابھی انہوں نے کر کے دکھایا تو اگلا جو اہم حوضہ عوضہ آئینے والا ہے زرداری اس طاقتوار شخص کو دے گا تین سال کی اسٹینشن بھی دے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اب تعلقات حپس میں خرام ہو چکے ہیں اور دوسری وجہ خان کی مقبولیت کنٹرول میں نہیں ہو رہی عوام نہیں مان رہی اور تیسرا نواز شریف عوام میں سخت غیر مقبول ہے تو الیکشن سے پہلے حالی ہے یہ کہ بڑا حادثہ کریں بڑی سیاسی شخصیت کو راستے سے ہٹائیں الیکشن ملتوی کریں انہیں بہانہ ملے فضل الرحمن کو استعمال کریں عوامی نیشنل پارٹی کو ایمکیوں کو استعمال کریں اور یہ جو بڑی تعداد میں آپ کو پتہ ہے سو کچھ ریٹائر ججز بیوروکریٹ نگران حکومتی کا رندے لگائے ہوئے الیکشن میں یہ مدد کریں اب دوسری طرف خان نے عوام کے دل و دماغ میں آٹھ فروری کا دن ڈال دیا ہے مکمل طور پر چھاپ دیا ہے کہ یہ آزادی کا دن ہے ووٹر ٹرن آؤٹ پاکستان کی تاریخ بدلے گا اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نہ نکلے ووٹ کے ساتھ پولنگ سٹیشن پر بیٹھ کے اپنے ووٹ کا پیرا نہ دیا درست رزلٹ نہ دیا تو پھر غلامی ہے سال ہا سال خان تو جھوٹے مقدمات میں جیل میں اب نواز شریف جس طرح مجرم ہوتے ہوئے دندناتا پھیر رہا لوگ اس پاس پر ناراض ہیں سیاست کا کنٹرول خان کے پاس ابھی جعوید آشمی اختر مہنگل خاکان عباسین تمام رہنماؤں کی باتیں سنیں کل خود جعوید آشمی نے قرار کیا کہ 99 فیصد لوگ خان کے ساتھ ہیں اس نے خود سروے کیا اب میری ٹویٹ چیک کر رہے اس میں لکھا کنونشن یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹریلر ہیں یہ ان پر دباؤ بڑا رہے ہیں باقی ان کی میڈیا ٹیم کے بنائے بیانی یہ دباؤ ہو رہے ہیں خطرہ ہے انہیں صرف یہ خان اگر تین چو تھائی ایک سریعت لے گا تو وہ کرے گا کیا اس کا ایکشن کیا ہوگا اب دیکھیں عمران خان کے کیسز کی اگر بات کرے اور تحریک انصاف کی حکمت عملی بھی تو خان کے دیکھیں جتنے بھی کیسز ہیں وہ بوگس ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ اڑ جائیں گے ہوا میں اب تحریک انصاف کے لیے امپورٹنٹ الیکشن کی اپنی حکمت عملی تھی اب میں زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی فیلال وقت نہیں ہے میں صرف شوکت بسرا کی ویڈیو پر بات کروں گا کہ اس نے خود ویڈیو بنا کے بتا دی اپنا ایک تھوڑا سا لائے عمل کہ اگر مجھے الیکشن سے روکا تو پھر میری بیوی خان کا جھنڈا لے کر حلقے میں نکلی ابھی وہ جلدی تھا نہیں بتانا چاہیے تھا بارک باقی روپوش رہنما بھی بیک اپ میں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ تیار کر رہے ہیں خاص طور پر خواتین کو کیونکہ خواتین کو اغوا کرنا اتنا جلدی ممکن نہیں اس پر میں زیادہ بات ابھی نہیں کرتا الیکشن کے قریب جا کے انشاءاللہ زیادہ بتائیں کہ تاکہ آپ کے پاس یہ معلومات آئیں تحریکین صاحب سترہ دسمبر اگلے توار کو نو بجے پاکستانی سوشل میڈیا پر بڑا جلسہ ورچول جلسہ نیا ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے ڈیجیٹل میڈیا پر سیاسی جماعت کی بڑی کمپین اس میں شرکت ضرور کریں سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے تحریکین صاحب کا خفیہ اتھیار ہے آپ لوگوں کی بڑی طاقت ہے عوام کی محنت ہے اس میں اور اس وقت عمران خان آپ کو پتا ہے پاکستان کا واحد شخص ہے جس کی اپنے تو چھوڑے برطانوی سفیر بھی گوئیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان جو الزامات لگے ہیں تہائی بے وکوف لوگ ہیں کہ جو اس طرح خان کے ہم دردوں کی کمی نہیں ہے دیکھیں پہاڑوں میں سردیوں میں جو روپوش لوگ بیٹھے رہے ہیں ان حالات میں اور شیر افضل نے بھی جو ٹریلر چلائے آپ نے دیکھ لیا ہے ابھی تو جو روپوش لوگوں کی حالات وقت اچھا گزرے میں آپ کو بتاؤں گا وہ سن کے پریشان ہوگی لیکن میرے ذاتی خیال کے بطابق تمام مسائل کی جڑ جو اس ہوگی ہے تمام مسائل کی عدالتی ہیں پاکستان اور ہندوستان کے فورن ریزرف دیکھیں صرف اس میں فرق نہیں انصاف میں بھی فرق ہے ترجیحات میں فرق ہے آج ہندوستان بیس ہفتوں میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہا ہے خزانے میں چھ ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہندوستان کے فورن ریزرف چھ سو چار ارب ڈالر پہنچ گئے عدالتیں ازاد جمہوریت تو یہ پھر ریزرف تو پھر آٹومیٹک کلاتی ہم تو دیوالیہ پن کے قریب ہیں بھارت کی عدالت نے اپنے ملک کے لیے کشمیر کے آرٹیکل 370 پر بڑا فیصلہ دیا یہ آپ کو پتا ہے خصوصی احسیت تھی کشمیر کا معاملہ منسوخی کا معاملہ تھا اس پر پاکستان کی تو 76 سال کی کشمیر پالیسی کا انجام آپ کے سامنے لیڈرشپ کے اندر کوئی مائی کا لال کوئی ایسا جوان بچے ہی نہیں کہ یہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں این اس وقت جب بھارت کی سپریم کورٹ کشمیر کے متعلق فیصلے کر رہی تھی پاکستان کی عدالتوں میں آپ کیسز دیکھیں کیا تھیں پرائل کورٹ میں عمران خان کے نکاہ پر جاجی کہہ رہا تھا یہ قابل سماعت کیس ہے ابو الحسنات عمران خان کے کیس میں تہشدگردی کے کیس کا فیصلہ کر رہا تھا سپریم کورٹ میں نواز شریف کو الیکشن کیسے لڑانا ہے نہلا دولا کر گھوڑے پر کیسے بٹھانا ہے افقاضی فائز اس مقصد کے لیے سپریم کورٹ میں لایا بھی گیا کہ نواز شریف کو پاک صاف کریں اتر منولا جسٹس سمین الدین کو لے کر اب یہ کیس تھا وہ بلوچستان سیملی کے اس کے اسرانی کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا دونوں میں تضاد تھا فیصلے میں سمات اس کی تھی اب دوزار سترہ میں جو نواز شریف پاناما میں نائل ہوا آرٹیکل ون سکٹی ٹو ایف کے تعد آپ کو پتہ اس کی تائیہ آتی لائف ٹائم تھی چودہ درخواستوں کے بعد جد نصار کی عدالت میں پانچ رکنی لارجر بہنسا کے نصار اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ چھے مہینے میں حکومت کے جو آخری دنوں میں پارلیمنٹ میں جو وارداد کی بارہ لوگوں کو لے کے سیکشن دو سو بتیس کی شہباز شریف کی حکومت دوت یا اکسریت کے بغیر سادھی اکسریت سے فیصلہ کیا اب اس میں جانگیر ترین اور نواز شریف دونوں کی نائلی کا معاملہ ہے اب حالانکہ نواز شریف حق ایفیر پہلے استعمال کر چکا ہے جسے آٹھ ججز نے اکسریت سے کال ادم بھی قرار دیا لیکن قاضی نے اس کا نوٹس لے لیا کہہ نہیں کہ الیکشن صرف نواز شریف نے لڑنا ہے اب وہ خواجہ آصف اور رانہ سنواللہ کی باتیں اسی لیے وہ ریکارڈ پہ یاد آتی ہیں کہ جب قاضی فائز آئے گا ہمارے مسئلہ آلوں گے تو وہ عدالتوں کا یہ پھر ایک دفعہ کھلوار بنا رہے ہیں دیکھیں ختیجہ شاہ کو پنجاب سے کوئٹہ منتقل اغوا تمام کیسز پنجاب میں تیس دن کی ایم پیو نظربندی کا معاملہ ختم ہوا آج جب وہ سارے معاملے ختم ہوئے اور کوئٹہ سے پولیس گرفتار کرنے آگئے اب دیکھیں ادالت سے اپنی مرضی سے اٹھا کے لے گئے لاہور آئی کورڈ میں پیش کرنے کا حکم تھا آج باکر نکوی کی عدالت میں اس نے پوچھا ختیجہ شاہ کیدہ رہے آئی جی پنجاب کہتا ہے جو وہ جو بنوچستان لے کے پنجاب کی حدود سے نکل گیا ہم کچھ نہیں کر سکتے جیسے پنجاب پاکستان کا پنجاب نہیں ہندوستان کے پنجاب کی بات کر رہے تو جاج کہتے ٹھیک ہے ہمارے پاس تو پھر نظربندی کا معاملہ تھا وہ تو ایسی ختم ہوگے پھر تو وہ پنجاب میں رہی نہیں تو ہم اسے کیا بلائیں اس کو اب ختیجہ شاہ کو کوئٹہ کی عدالت میں پیش کریں گے دیکھیں یہ معاملہ صرف ایک چھوٹیسی پریس کانفرنس کا آج وہ کرے معاملہ ختم خان سے ہٹ جائے لاہور جناح ہاؤس کا کیس اب کوئٹہ جا پہنچائے ایک بندہ بیعک وقت دو صوبوں میں جرم کر رہے بیعک وقت اور یہاں نگران وزیر خارجہ کہتا ہے کہ بھارت کی اعلی عدلیہ اندھی ہے ہم اس کا فیصلہ مستعدد کرتے ہیں انہی عدالتوں میں فواج چودری کا معاملہ لاہور ہوئی کورٹ میں دیکھیں اس کا پہلا کام فوجی عدالتوں کے حوالے سے واردات کرے گا ججز کا پینل اپنی مرضی سے بنایا جسٹس اجازو لسن کا خات پڑھیں آ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں جب الیکشن تھے تو اس نے کہا فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے لیکن جب وفاق کے الیکشن کا معاملہ ہے تو تین رکنی بینچ بنا کے آگیا جب بندیال چیف جسٹس تھا تو ہر ہفتے سے خاتل اکتا تھا اور خاتل میڈیا تک پہنچ جاتا تھا آج جب خود عمران خان کا خاتل اس کو آیا میڈیا میں آیا تو یہ غصہ کر گئے میرے پر دباؤ ڈالتے ہوں تو اس وقت اسد تور کے مطیلہ جان کے گھر چلا جاتا تھا جب یہ خود چیف جسٹس نہیں تھا آج خود بنا تو دن دہالے چوبیس سرکان اغوا ہوئے لا پتہ افراد کی پٹیشن لگی وہ اس نے واپس کر دی بندیال چیف جسٹس تھا تو یہ کہتا تھا ریسٹر آفس کے اطلاز وہ پٹیشن ناقابل سمات نہیں کر سکتا آج اس کے دور میں یہی واردات ہو رہی ہے بندیال کے دور میں ریفرنس آیا فل کورٹ بنی اپنی مرضی جان میں یہ نہیں مانتا تھا آج مظاہر نقوی کے خلاف جو کیس ہے تینوں جسٹس نے اپنی مرضی کے لگا دی بندیال کے دور میں کہتا تھا جی نواز شیف مقدمہ پاناما کا اکامہ کا فیصلہ کیوں ہے دو کیوں جوڑے آپ نے آج جب خود ہے تو فیضاباد کا کیس سن رہا ہے اس میں عمران خان کے دوزار چودہ کے دھرنے کو گسیٹ لائے بیچ میں بیریہ ٹاؤن کا کیس سن رہا ہے اس میں القادر ٹرس کا کیس گسیٹ کے لے آیا بیچ میں نو میئی کے معاملے میں فیضاباد کے دھرنے کا کیس بھی اس نے ڈال دیا اور نواز شیف کے لیے پاناما کے معاملے میں اکامہ کا ذکر آیا تو اسے برا لگتا تھا دیکھیں ماضی میں ایک جج نہیں تھا خالی نشست تھی ایک تھی آپ کو یاد ہوگا کتنا نے سپریم کورن میں شور مچایا اپنی باری آئی تو سندھ کے ہائی کورٹ چیف جسٹس کے انتظار کرتا رہا اور ریٹائر اور پھر اپنا ججل آئے آج تین مہینے ہو گئے ہیں ایک نشست جان بوجھ کے خالی رکھی ہوئے کہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس وہ نہ آجے گی تو قاضی صاحب کی ایک بات تو آپ مطمئنی ہو گیا کہتا ہے عدالت کو آلہ نہ کہیں سے گھٹیا کہیں یہ بات بالکل درست ہے بنچ فکسنگ ہو رہی ہے یہ میچ فکسنگ چھوڑے بنچ فکسنگ اپنی مرضی کے بنچ بنا کے یہ جو پروسیجر ایٹ کس نے بخیئے دھیڑ دیئے اجازال حسن جو ہے اس میں دیکھیں میٹنگ کے منٹس دکھائے بغیر جاری کر دیئے مظاہر نکوی کے کیس میں اجازال حسن صاحب کو نکالا جا رہا ہے کیوں کہ وہ اس کا ماننے والا نہیں اجازال حسن کو ریجسٹرار کے نام پر بنچ فکسنگ اور یہ اصل کیس فوجی عدالتوں کے حوالے سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے لیکن یہ کہتا ہے ساتھ رکنی سنے کون سردار تارک مسعود نون لی کا بنا اب یہ سینئر بینچ ساری ورداتیں یقین کریں اپنی مرضی سے بنچز بنا بنا کے جو تبایی بروادی کرتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں اجازال حسن صاحب کا خات پڑھ کے رونٹے ہیں یہ آئین اور قانون کے ساتھ کیا دونمبری ہو رہی ہے اب سپریم کورٹ میں مظاہر نکوی کی اور جسٹس مندوخیل کی آپس میں شدید تقرار بھی ہوئی ہے اور وہ بنچ و شمولیت کی وجہ سے اس میں جسٹس مظاہر نکوی نے یہاں تک اس کو مندوخیل کہا جاؤ تم نے جس کو جو کہنا ہے کہ دو مجھے کوئی پروانی کیونکہ سے پتہ ہے ٹاؤٹ ہیں سارے انہی عدالتوں سے یہ لوگ عمران خان کے خلاف فیصلے کرواتے ہیں ابھی جوڈیشن میجسٹریٹ قدرت اللہ کی عدالت میں عدت نکاہ پر اسے قابل سماعت قرار دے دیا عمران خان اور بشا بی بی کو چودہ دسمبر کو وجہ صرف یہ صادق اور امین کا نام ہٹایا جائے خان کے نواز شریف کے برابر لیں کہ سب برابر ہیں ایک جیسے اور ابھی بہترین لوگ بھی موجود ہے پشاورہائی کورٹ کو خراجی عقیدت بلکہ سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے اس ظلم کے دور میں الیکشن کمیشن جہاں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لئے واردات کرنے جا رہا تھا بلے کے نشان پر خاص طور پر پشاورہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے بلے کا نشان تحریک انصاف کا ہے انہی کے پاس رہے گا اب کوئی واردات کرنے کی کوشش کی تو سات دن کے اندر اندر پہلے تو جواب دو تو یہ بہت بڑا معاملہ تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت ہے انتخابی نشان میں میرے خیال میں کل حاشمی صاحب نے بھی سننا کہ بلہ نہ بھی ہو خان ویسے بھی کسی بھی نشان پر جیسے لیکن بلے کا نشان ہونے کا فائدہ ہے تحریک انصاف کی کامیابی ہے اس میں تو اب تو خیر ان کا ایک بہت بڑا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 99 فیصدہ تک پہنچتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جنوری سے جنوری کے میڈ تک تقریباً معاملات آپ کو بہت بہتر نظر آئیں گے یا بہت بہترین اپنا خان سیاہ لکھیں اگلی بڑے تک اجازے اللہ حافظ